وصحابه المتعذبين بیاداب ہی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنه من سلیمان وإنه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین بارگاہ رب العزت دے اندر حمدہ نظرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک بارگاہ دے حدیعہ درودہ السلام پیش کرو حمدہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک بارگاہ اساتذہ دی تکاریر تو بعد اور انی مفصل گفتگو تو بعد کسے اور بیان دی ضرورت نہیں لیکن تو ہاں دے کچھ تقاضے دے مطابق میں بھی کچھ حرض کریں گا کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں بہت مختصر اور کوشش کیتی جاوے گی کہ تسی اس گھل دے تھوڑا تھوڑا گور کرو جناب شاہ صاحب دے سادات دی موجود کی دے وچ اللہ دی ذات پاک حق بیان کرن دی توفیق اتا فرما قرآن پاک دے وچہ ایک قصہ ذکر کیتا گیا ہے سیدنا سلیمان اللہ اسلام تب بلکیس دے متعلق ملکہ سبا دی بادشاہ سی بلکیس سیدنا سلیمان اللہ اسلام انہوں اللہ دی ذات پاک نے وہ قوت عطا فرمائی سی بھی جن بھی آپ دے تابیسان انسان بھی تابیسان ہوا بھی تابیسی پرندے بھی آپ دے تابیسان تو سیدنا سلیمان اللہ اسلام ایک دن مہینہ کرنواستے تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ہود ہود ایک پرندہ سی جیس دا کام سی کہ وہ پانی دی تلاش کار کے داستہ سی بھئے ایتھے پانی مٹھا ہے ایتھے پانی کام مہنگال کرنے ہی دوزہ گوھر کرنا سمجھائی جے دل دیکھرنا دے نال سونے آج رسالت جڑی ہے اللہ دی ذات پاک دا فضل ہے عروس دا کرم ہے انسانیت دے واستے اور دوسری گالے میں کہ اے واب ہے عطا ہے اجتبا ہے کسب نہیں بھی بندہ نماز پردہ پردہ عبادت کردہ کردہ نبی ہو جاندہ ہے نبی ازل تو بان کے آن دے سمجھائی اور اللہ دی ذات پاک دے نال جڑا رسالت دا تعلق ہے وہ اس قسم دا بے مثل تعلق ہے کہ اسنو ایمان دی نظر دے نالتی ایمان دی سوچ دے نالتا سمجھا جا سکتا ہے اور اگر ایمان دا نور مجود نہ ہوئے تو پھر رسالت نو سمجھانے جا سکتا ہے اور جسنو رسالت دا عرفان اصل ہو گیا ہے اسنو اللہ دی ذات پاک دا عرفان نصیب ہو گیا ہے کیونکہ اللہ دی ذات پاک دی طرف کوئی ہور رستہ نہیں جاندہ سوا قربے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہور رستہ نہیں ہے قطی طور دے اس سے واسطے تھا فرمایا گیا اللہ پاک نے فرمایا کہ مابو ایمان دینے سی اللہ دے حبام ایمان دینے سی مالکا تو دعویٰ کر دینے دنیا میں ساڑھے واسطے تھے آخرت ہوئی اللہ پاک نے فرمایا مابو بین انفرماو کہ اگر تسی اللہ دے نال محبت کر دے جے تے پھر ہون دے واسطے ایک شرط ہے فتہ بے اونی میرے مگر مگر آؤ میرے پچھے پچھے آؤ اللہ روم دوسرے مقام تے فرما دے نے کہ تو بنیائی پچھے لگن واسطے میں تے تینو بے امکے میں بان گیا کہ مہتابے نہیں مطبو ہوا جس وقت تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم دے اپنیاں اکھاں تے سرد نال نال ٹورے گا تے نو کدھی بھی قرب خدا بندی حاصل نہیں ہو ساکتا عوضوں ہی حاصل ہوئے گا جدو مقام رسالت نو تو سمجھیں گا ادب اعترام فرما دے نہیں نا اللہ پاک نے فرمایا کہ مابو بے نن فرماو فتہ بے اونی کہ میری اتباع کرو میرے پچھے آؤ اپنی زبانیں مبارک نالے ننواکھو بھی میرے پچھے آؤ او منن واسطے تیار نہیں سا اللہ پاک فرمایا جیسر تسی فتہ بے اونی آنکھ ہوگے میرے پچھے آؤ عوضوں ہیں نا دے ساری گالری سمجھ آ جائے گی جیتا ہے نا نو سمجھ آ گئی کہ واقعی پچھے لگنا ہے تو فرمایا اس نا انام یو بے بکم اللہ میں نا نو مابو بنا لاؤں تو اہلِ دل فرما دے نہیں آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ معاشر خرام پیچھے پیچھے نقش پاکو جھومتا جاتا ہوں میں سمجھائیں پیچھے پیچھے نقش پاکو چونتا جاتا دیکھو نا اہلِ محبت آکھ دیں میں اگے بھی علامہ صاحب فرما دے نہیں خاکِ طیبہ آزد و عالم بہترست اے خونک شہرے کے آن جا دل برست اثار یہاں جڑیاں اے محبت دیاں ادامانے اور انہ دا ذکر ہے اور اقیدت دا اظہار ہے اے اونہ کی تاجینہ دے دلنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فیضان پہنچا ہے محبت داتا جہاں کوش پانڈے دے بھی اچھو ہوئے وہیو بار نہیں کر دائیں تو فرمایا اللہ پاک نے کہ محبوب جیسے تو انہوں نے فرماؤ گا فتح بے اونی کہ میرے پچھے آؤ میری اتباع کرو تو انہوں نے اسے وقت سمجھ آ جائے گی بی بی انہوں تسلیم کر دے نے پچھے لگا نوں یا یہ سر انہوں نے چہرے انہوں نے رنگت بدل دی ہے جسر چہرے انہوں نے رنگت بدل جائے گی پھر بعد نصیبی ظاہر ہو جانے گی تو جہے انہوں نے مانے جانگے تو فرمایا یو حبب کم اللہ میں انہوں نے اپنا محبوب بنا لوں تو میں ارد پہ کرتا ہوں کہ رسالت جی لیے یہ واب ہے اللہ پاک دائی جبا ہے خدا دی ذات پاک تی طرفوں فضل ہے انسان دیتے جنہوں نے انہوں بے مصر سمجھ لیا میرے والد صاحب اکثر فرما دے ہوں دیتے ہیں کہ جنہا رسالت دیتے ایمان ہی ہے نا ایمان ہی ثابت کرتا بے خو جا اور کوئی نہیں توحید دیتے یقین اور رسالت حضور دی ختم نبوت دی تصدیقین دا نا ایمان ہے نا اقرارم باللسانے و تصدیقم بالقلب فرما دے سان کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدیق رسالت دی کیتی ہے یہ رسالت دی تصدیقی اس گال دے اتے دلیل ہے کہ خو جا اور کوئی نہیں آگا او خو جا کوئی اور ہوئے تے پھر تاو تے جن دی تصدیق دے نا بندہ کفر دے بیچوں ایمان دے بے چاہ جاندہ ہے شرک دے بیچوں توحید دے بے چاہ جاندہ ہے اس تو بڑا ہور فیضان کےڑا جیڑا تینوں ملنا ہے میں قرآن پاک تھیاں پہلے دو آئتاں توانوں ذکر کر کے سنانیاں نے تاکہ رسالت اور نبوت دیتے توانوں اس چیز دی سمجھا جاوے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک نے اندر اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا قیامت دے اندر بھی اتھے کی کچھ سامنے آنا ہے کی کچھ اللہ ذات پاک شیر جناب فرما دے نے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا ملنہ رومی اس طرح تے فرما دے نے کہ جس وقت تو ندہ نور چمکن لگ پاوے گا تے تیرا منیا کس کام آوے گا تیرا منیا آج کام آوے گا کہ آج مان تے پھر اس نور دے کلو فیض یاب ہوئیں گا یہ قیامت جا کے منیا گا تے پھر نہیں اے دیکھو اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک رشاہت فرمایا وَيَوْمَا يَعْدُّ زَالِمُوا عَلَىٰ جَدَهِرْ کہ اس دن ظَالَم جڑا ہے اوہ فرطے ندامت دے کولو اپنے حتھانو چاکوڑ دے گا اور کی آنکھے گا یکولو آنکھے گا یا لیتا نیت تخصتو مار رسول سبیلا کہ میں اختیار کیتا ہندہ رسول مقرم دی مائیت دے ویچ نجات دا رستا ایک قیامت دے دین جیڑا ظالم کاؤں نے جن نے اللہ دی ذات پاک دے محبوب نو حادی تسلیم نے کیتا سمجھ دے پہ جے نا تو فرمایا کہ اوہ سٹن فرطے ندامتوں اپنے حتھان دے اٹھے چاکوڑ دے گا تے پھر ایک گال آکھے گا کہ نجات دا رستا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مائیت دے ویچ تے کرنا سی تے اوہ میں حاصل ایک گال دے دوسرا فرمایا یا ویلتا لیتا نی لمتا خص فلانا خلیلا ہائے افسوس کاش نا بنایا ہندہ مائی فلانے نو اپنا دوست دوچی گالے آکھے گا کہ جیرہ فلانا میرا بیلی سینا انہیں میں دوبی آئے انہوں میں اپنا دوست نہیں سی بنانا دو گلہ آگئی ہیں لکہ داد اللہ نے انہیں ذکر بعد جانی واقعی اس نے پہگا دیتا میں انہوں اس قرآن پاک دے کولوں اس دے آن جان تو باہد تو میں اون دے نالا اپنا پیار واقعنا شیطانو لیل انسان خضولا شیطان ہمیشہ انسانو مشکل وقت دے ویچ بے جارو مددگار چھاڑ جاندہ ہے اللہ پاک نے اس دیوی تصریف فرمایتی کہ شیطان دے ویچ بے وفائی ہے کی یہ شیطان دے ویچ بے وفائی ہے تی جڑے اللہ دی ذات پاک دی طرف بولان دے نے تی راہ حدایت وخان دے نے تی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اکدس تنار جری وابستگی ہے او کی اس طرح دا تعلق ہے کہ کسے حالچ بھی نہیں چھاڑ دے کسے حالچ بھی نہیں چھاڑ دے پہمیں کنہ دور چلا جاویں تی اکن تیرے دل دے ویچ جو آباز آن دیئے کہ جب دیا رنج بھتوں نے تو خدا یاد آیا جیڑا تعلق تیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی ذات پاک دے نالی ایمان دا قیم کی تا نور دا او اس دا تعلق کیے کہ کسے حالچ بھی تو ہوئے ہیں اور کنہ ہی تو گناہ ماں دے ویچ لٹھڑے آ جاویں لیکن تیرے دل دے اندروں یہ آواز ضرور آن دیئے یہ بھی سارے چھاڑ گائنے پہ میرا رابطہ نہیں چھاڑ دا ہی میں گاڑ دے میرا رابطہ میں نہیں چھاڑ دا دوسرے مقام تے ایک قرآن پاک دے آئے تو سمجھ لیئے یہ کنہ دا حال ہے جیڑا بیان کیتا گیا ہے یہ قیامت آرے دے انہوں نے کہ اللہ پاک نے ذکر کی تی ہے بھی جیڑے ہونے بڑکا مار دے انہوں نے دور دور جاندے نے نہ قیامت آرے دے انہوں نے پتہ لاغ جانا ہے انہوں نے اپنے ہاتھاں دے انہوں نے چاک وڑنے نے کی آکھنگے کہ افسوس نجات دا رستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مہیت دے تو اعتباہ اعتباہ علیہ مسئلہ بھی یاد رکھنا جے بھی مگر لگا ناڑا کے میں ہوتا ہے جیڑا صوفیہ اکرام اللہ جیڑے نے جنہوں نے یہ چیز نصیب ہوئی ہے وہ آخ دے نے کیسی حضور دے نلائن مبارک جیڑی خواب کہنا اے بھی ساڑے واسطے سردہ تا جائے سردہ کیونکہ جنہی قدر دل دے اندر کسی شاہدی ہوئے وہ خوش الفاظ نکل دے نینا جنہوں کیسے شاہدی قیمت دے پتا نہ ہوئے انہوں نے شاہدے کڑ کوئی نہیں تو ایمان سب تو قیمتی شاہد ہے کائنات دے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جیڑے ایمان نالو قیمتی ہوئے تو جنہوں نے ایمان نصیب ہوئی ہے اللہ دے ذات پاک دے محبت نصیب ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار نصیب ہوئی ہے حضور دے اتباہ نصیب ہوئی ہے حضور دے فرامین دے اتباہ عمل نصیب ہوئی ہے لہذا لہذا انہوں نے اللہ دی ذات پاک دے ترفونا دے دل دے اتباہ نور دی بارش اندی رہن دی ہے ہر لہذا انہ دے سیائی دور اندی رہن دی ہے تو فرمایا قرآن پاک دوسری جگہ تذکر فرمایا گا عوض باللہ علیہ وسلم قلعہ ماغل کیا فیہ فوجن کہ جدہوں اس دوزخت دے ویج کوئی جتھا چھونکیا جاوے گا سالم خزانہ تو ہا تو جیڑا خزانچی ہوئے گا دوزختہ محافظ ہوئے گا او نکل پوچھے گا عالم یاتکم نظیر تو انہوں درانوارا کوئی نہیں سی آیا حضور نے فرمایا نا بشیر وان نظیر آیا حضور بشیر بھی نہیں تو نظیر بھی نہیں درانوارے بھی نہیں تو خوشخبری دینوارے بھی نہیں وہ پوچھنگے بے ایدرنو جاندے پائے جید دہرے تو انہوں درانوارا کوئی نہیں سی آیا اکھنگے کالو بلا کہ ہاں آیا سی فرمایا کہ جانا نظیر ہاں سادے کو درانوارا آیا سی پھر تو ساں کی کیتا وہ اکھنگے فکر زبنا اساں انہوں نے تقذیب کیتی تصدیق نہیں سی کیتی کی کیتی انہوں نے تقذیب کیتی انہوں نے چھٹھلایا انہوں نے ایمان نہ لیندہ مولانا روح فرما دے نے کہ تینو ایمان دی قدر ایس واسطے نہیں کہ تو انہوں نے قیمت نہیں دیتی تو ان دی قیمت نہیں دیتی جنا ایمان دی قیمت دیتی قرآن پاک اچھ پڑ کے وے ہونا دا ذکر کہ اللہ دی ذات پاک نے ہونا دی قیمت دا ذکر کیتا ہے کہ اپنے گھران دے کالو کڑے گئے مالان دے کالو جدا کیتے گئے عزت ہر شاہ ختم کی لیکن کس واسطے کہ صرف میری رضا واسطے صرف میری رضا واسطے اوہ اکھن کے فقضہ بنا رومی فرما دے نے تو قیمت ادا نہیں کیتی ایس واسطے تینو ایمان وراست چھ ملے آئے اور جیڑی چیز وراست چھ ملے انہوں انہوں دی قدر نہیں ہوں دی قدر ہوں دی انہوں دی جنہیں وراست بنائی ہے تیرے واسطے انہوں قدر ہے تینو قدر کوئی نہیں تو سب تو قیمتی چیز کیے ایمان ہیں تو میں اکثرے گا لاکھنا ہوں نا کہ سانو ایمان وراست چھ ملے آئے اسی مومنہ دے کھر جمعہ ساڑے والدین نے سب تو پہلے بچے دی زبان کھل دیئے تی انہوں لفظ اللہ اس میں ذات دیکھتے زبان نو کھلا دینے جمعہ آتے انہوں دے کاننے چازانک ہوائی اکامت تک ہوائی جیسے رہے وہ بولن لگا پہا تی پھر ان دی زبان تی اللہ دی ذات پاک دا اس میں ذات انہوں سکھایا پھر اوستو اگے تھوڑا جب بولن لگا تی پھر کلمہ شریف جاری کیتا اور پھر وہ ماں باپ بڑے خوش اندے نے تی کوئی مہمان بھی آوے تو انہوں آن دے نے ساڑا بچے کلمہ شریف سو انہوں آن دے نے سنا بچہ کلمہ سنا سمجھی تو رومی فرما دے نے تی انہوں ایمان دی قیمت اس واسطے تی انہوں قدر نہیں تو قیمت نہیں ادا کیتا جنہا قیمت ادا کیتی ہے انہوں کوئی پچھ بھی ایمان کے میں لیا سانے بلال حبشی کوئی پچھ خبائب کوئی پچھ سلمان فارسی کوئی پچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مہاجرین انسار کوئی پچھ کی ایمانوں نے انہوں کی میں خرید دیا کی میں قیمت ادا کیتی ہے تو او اکھنگے فقض ابنا اساں تکذیب کی تی واکولنا تنال اسا ایوی گالا کی ما نزل اللہ من شہن کوئی چیز اللہ پاک نے تو اڈے اٹھے اٹھے اٹھاری کوئی نہیں کوئی قرآن تو اڈے اٹھے اٹھریا نہیں انہ انتم اللہ فی دلال کبیر اور فرمایا تسی لوگ کھلی گمرائی دے ویچے مبتلا ہو اے اونا آکیا کس تین آکنا نہیں ایک تا میدان قیامت اللہ کیا چاک وڈ کے نجات دا رستہ سوا حضور دی معیت تو بغیر تے دجا فرمایا کہ پیڑے بندے دے نار بینہ نہیں سی جتے اللہ دی ذات پاک دی آیات کریمہ دا انکار اندہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے تنکیس اندی ہوئے اور جتے عدب اعترام دا فقدان ہوئے تے نا ہوندہ کی ہوئے اے بھی تبلیغے اور دین دی گلنہ پہ ہی ہوندیا نے خود سوچ لیا جگر دل دے ویچے نور موجود ہویا تو جمیں جمیں سوپت واد دی جاگی او میں او میں نور گھٹا جاوے گا ہنیرا واد دا جاوے گا ہنیرا پہلے دل تو اڈا آکھے کا کیا گالتا نہیں سی آکھ نہیں پھر جمیں جمیں بندے جاوے گے او میں تو اڈے دل دے تے سیاہی آن دی جاوے گی تے زوق شوق بھی ختم ہوندہ جاوے گا فرمایا وَقَالُوُ اُنہا کیا دوسرا اُنہا کیا وَقَالُو اَخْنگِ کَاش لَوْ کُنَّا نَسْمَاؤ اگر اسی اس نظیر دی گالنو سن دے وَنَا کَلو او نَا کَلو یا سمجھ دے تے مَا کُنَّا فِي صحابِ سَعیر فیر اسی دوسرگیاں میں جو نا ہوئی ہے کیا کیوں نے کہ کان اللہ پاک سن نوازتے دیتے سانے ایک تاہ کان لے نا تے دل دا کان لے ہی ہے او دل دا کانوں نے ملدہ جنہوں ایمان نصیب ہوئے او جس وقت ایمان دا نور آوے نا او اس وقت دل دا کان باندہ ہے جس وقت ایمان آوے او اس وقت اقل پیدا ہندی ہے اور او نور اقل نور اقل دی سورت دے چو نور اس تا جلوہ گار ہندہ ہے تو اکھن کے کاش کیسی ہونا دی گالنوں سن دے یا سمجھ دے تو پھر اسی دوسرگیاں دی بیچوں نہ ہوئی ہے مولنہ روم فرما دے نے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہوت دو دے کولو پوچھے آ بھی تو کتھے کیا سائے انہیں ارز کتی کہ حضور میں ایک ملک ریکھ کے آیا سبا ملک ہے تو اس لی ملکہ ایک بادشاہ آئے بادشاہ اس لی ملکہ جلی ایک عورت ہے تو وہ لوگ چانت ستاریاں پوچھے دے اے حد دے اے قرآن پاک دا اسا رہا ہے تائم تھو رہا ہے بھائی تو انہیں صرف ترجمہ پیاسو لانا تو میں جی ایک ارز ہے کہ اگر اس ستاریاں پوچھنا چھڑ کے شمس سلسل خدا پوچھا کنوں پوچھن لاک پہن کون پہاندہ ہے حدود پرندہ ایڈا کو پرندہ یہ جی رہی گال حدود نے سیدنا سلیمان اللہ علیہ السلام دی بارگاہ دے چارز کی تی جی کہ وہ سورہ تچاندی پوچھا چھڑ کے کیوں نہ ایک خدا نوں پوچھن یہ نے کتھو سکھی سی آنکھوں نا سلیمان اللہ علیہ السلام دی نظر دا فائز سی جڑا اس نے نصیب ہویا سی حضور دی سو پردے میں چرہ ہندہ نصیب سی کہ پرندے دی بھی کام جڑا ہے اگر اس ملک سبادہ فاتح ہو دو دنو آکھیں جاوے تو کوئی بری گال لے گی حقیقت مبنی ہے نا جناب نے اس وقت فرمایا انہوں بیا بھائی میرا رکا ہے تے تو لے جا تے رکے دا مضمون صرف انہوں من سلیمانا کہ سلیمان اللہ علیہ السلام دی طرفوں ہے انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تالو علیہ واتونی مسلمین آپ نے کوئی لمحے چوری تمہید نہیں آگئی نبی نو اللہ دی ذات پا کو قوت عطا فرما دا ہے که واتlaughing دا کوئی مقابلہ نہیں کرساگیا اس دا کوئی مقابلہ نہیں کرساگا لعلم نارو فرما دیں اللہ رمہ نے serious فراون نویو کہ مسا علیہ السلام میرے کار پڑنے میں سب پلندہ غیشو سب پلندہ گی سب پلندہ غیشو شکرا حویش دہیں یونہ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھول مسا علیہ السلام میرے گھر پڑے انہوں نے نہیں رہی بحقی روش د clinicہ موسیٰ علیہ السلام بہلہ انہوں نے جیڑی گالے کرنی خدا دی بار گاہ دے ویچ پیش ہونا ہے سمجھتے پیجن تو فرمایا انہوں نے فرمایا کہ اے رکا لے جا تو انہوں نے دیکھ کہ تے ہوڑی جیا وکھ رہا ہو کہ گالے سنی بھی کی کارتے نہیں انہیں جسے رکا دیتا تو آپ نے نہیں دیکھیا کہ سلیمان علیہ السلام دی طرف ہوئے اللہ دے نام پاک دے نار شروع ہے جرہ رحمان اور رحیم ہے اللہ تعالی علیہ کہ آپ نے فرمایا میرے مقابلے تکبر غرور نہ کرو واتونی مسلمینہ آجز ہو کے آجاؤ سر تسلیم خم کر کے آجاؤ اور رکا دے سکت اس ملکہ سبانو بلکیسنو میلیاتوں نے اپنی مشاورت بلائی انہاں کیا بھی یہ کتاب کریم بڑا مبارک رکا آیا ہے جسویرے بندے دے نصیب چنگے ہون نہ تے گالوی مو جو چنگی نہیں کر دی نصیب بندے دے کی ہون چنگے ہون تے گالوی مو چکی نکل دی انہیں کتاب کریم آکھا خیر ہون دے مشیرہ وزیرہ آکھا بھی بڑے تاکت آلے ہیں بڑے مجھے مقابلہ کرنا چاہیدہ اس نے اکھا کہ جس وقت فاتح کسی ملک نو فاتح کر فتح کر دینے نا تو ہر شائع نو برباد کر دینے تو اپنو یہ نہیں کرنا چاہیدہ اپنو توفہ کرنا چاہیدہ ہے کی کرنا چاہیدہ ہے توفہ اگر تو انہا توفہ قبول کر لیا تو پھر اتھو اپنو اندازہ ہو جائے گا بھی اپنو انہا دا فرق کی کہ جہو نہ توفہ نہ قبول کیتا تو پھر بھی پتہ لگ جائے گا خیر انا کوئی اٹھ سمان دے منع کے کھلے سیدنا سلیمان اللہ علیہ السلام دی طرف اسنو قرآن پاک نے ذکر کی تاوزب اللہم شیطان ایک سوڑا جا سنا رہنا فلمہ جا سلیمانہ تو جس وقت تو قاسد سلیمان اللہ علیہ السلام دے کل توفہ لے کے گیا کہا رہا تم ہی دونانے بے مالن کہ آپ نے فرمایا توسی لوگ مہنو مال دے نال میری مدد کرنا چاہاں دے جے الدنیا دا مال لے کے آگئے فما آتانے اللہ خیرم امہ آتاکم جو مہنو میرے رب نے عطا کیتا ہے وہ تو ہڑے نالو تا بہتر ہے جہاں مہنو میرے آئے اندہ تیس مال دا مقابلہ نہیں ہو سکتا توسی استوفے دے فخرتے غرور پر کر دے جے رہ جاؤ واپس سر تسلیم کر دے میرے گول آ جاؤ استوفے لے کے میرے لشکر دونوں تیس نیس کر دے تیس نیس کر دے مال نارون نے استفتے سیدنا سلیمان اللہ علیہ السلام دا ایک عنوان بدہ ہے کہ آپ نے بلکیس نو ایک گالے سمجھائی اس نو بیان کرنے لگ گئے تو انہوں سمجھ آگئے کہاں کہ نہیں آگئی یہ دجھے مقام کے مولیہ روم فرما دے نے کہ سیدنا سلیمان اللہ علیہ السلام فرمایا میں تو انہوں توفہ واسطے نہیں سدیہا میں تو انہوں اس واسطے دعوت دیتی کہ تسی خود توفہ بان جاؤ تسی کی بان جاؤ خود توفہ بان جاؤ محبوب دی بارگاہ دے جی کی بان جاؤ اسی نبوت و رسالت توفہ بانان واسطے آنے ہیں انہوں دی کارا پلٹ دینے ہیں انہوں دی سوچ اور فکر بدل جاندی ہے انہوں دے آدات بدل جاندے نہیں سوچ اور فکر بدل جاندی حضور دی پاک بارگاہ دے اندر صحابہ اکرام جس وقت حضور دے بیعت کر لئے ہیں سنہ حال تک شرک تکو فریچو بیعت حضور دے دستے مبارک دے کار دے سان لمحہ چوڑا ٹائم نہیں سی جسرے واپس لوٹ کے جاندے سان تو انہوں دے کافرے آرے آخ دے سان جس کبیلے آرے آخ دے سان کہ جسرے تسی گئے سا جیتے توڑیاں آتا ہور سان ہونڈ آئے جیتے اخلاق ہور نے سمجھے نا بیدام صاحب حرما دے نے انہیں کیا ضرور تیرو کما کی نظر سے جڑائیں جو دل کا نشانہ دل دے نشانہ دے سان سمجھ دی پائے جائے کہنا جیہا والا روم فرما دے نہیں پیدا کردنے سلمان بلکیس را سیدنا سلمان اللہ علیہ السلام دا بلکیس انہوں واضح کرنا کہ خالصا لعمر اللہ عصد کہ جو کچھ تینوں میں ایمان دے بھارے دعوت دیتی ہے نا ایک خالصا اللہ دے سلمان اللہ علیہ السلام بے گرز نہیں انہوں نے کسی چیز دی بھی گرز نہیں اللہ روم فرما دے نے ہی بیا کے من رسول دعوتی ہی بیا کے من رسول ہی بیا کے من رسول دےیتی ہے نا ایک خالصا اللہ علیہ وسلم ہی بیا خبردار کے آجا کیونکہ میں دعوت دین والا رسول ہاں چون اجل شعوت کو شمنہ شعوت ہی میں موت دی ترہ خاشات نو کچھلن والا ماں اور میں شعوت والا نہیں خاشات وارا نہیں بوت شکن بودست اسلے اسلے ماں سیدنا سلیمان اللہ علیہ السلام نے فرمایا بوت شکن بودست اسلے اسلے ماں اگر جینا سالے اصل دا اصل ہے وہ بوت شکن سی اسی بوت شکنہ دی لڑی دیا فرمایا رومی نے چون خلیل حق و جملہ انبیاء سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام اور جملہ انبیاء علیہ السلام ساڑی اصل بوت شکنہ ہے اسی بوتا نو پھنن وارے ہاں تے بوتا نو پوجن وارے نہیں اس بوت پرستی تو تسی اسی پتھر دے بوتی صرف لینے ہاں کینی لینے ہاں صرف ہاں وہ بھی ٹھیک ہے کہ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے بوتا نو پھنن وارے ہاں تے بوتا نو پھنن وارے ہاں سارے ہاں تے وڈا سی ہوں دے موڈے دے تو وہ راکھ دیتا کواڑا بھی آئندہ کڑھو سمجھے پہلے جنے قرآن پا آکھتے جی کرے انتہ مطلب ہور بھی ہے بوت بہبوبنو ہی آکھ دے نے کسنوں آکھ دے نے جیڑی پیاری شائع ہوئے نے ان میں کی آکھ دے نے بوتا آکھ دے نے تے جان بڑی پیاری شائع ہوں دی کی ہوں دی تے جیڑی شائع اللہ دی ذات پاک دے رہ دے ویچھ حیل ہوئے وہ کی بن گیا پھر بوت بن گیا نا کی بن گیا بوت بن گیا نا تے جیڑا حیل نہ ہوئے تو فرمایا کہ اسی انبیاء علیہ مسلم جملہ انبیاء علیہ مسلم اور ساڑی اصل خلیل اللہ اے سب بوت شکر نسان کی سانے بوت شکر نسان اے بوتا نوں پوجہ نارے نیسی بوتا نوں پھنن وارے سانے جیویں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نوں نمروب دی آگواستے تو آپ نے کوئی اس دے ہوتے کسے قسم دی پریشانی دا اظہار نہیں فرمائے کہ جان جان دی ہے تو وہ جاوے لیکن جبریل ایمین تیری مدد دی بھی ضرورت نہیں کیونکہ جن دے سا میں نے میں کھڑا میرے حالوں بہتر جانتا ہے ویکھ دا پیار نرز کیتے ہیں میں خدا دا فرستادا ماں چاہ جبریل ایمین کہا ٹھیک ہے لیکن ایس مقام دے اٹھے جسے میرے رب نے مہنو ویکھ دا پیار سمیم بھی ہے بصیر بھی ہے خبیر بھی ہے علیم بھی ہے ہون تیری ویچے اس دے حاجت نہیں ہے تو آپ فاصلہ کرے گا جیڑا بھی انہیں کرنا ہے یا ناروکونی بردن و سلامن علی عبراہیم اور سیدنا اسماعیل اللہ علیہ السلام بیٹا بڑا پیارا ہوندہ ہے تو بیٹے نو زبا اپنے دستے مبارک دے نال کرنا اور بیٹے دا اس دے اٹھے راضی ہو جانا تو بیٹے دے دل دے اندر اپنی جان دی پرواہ نہیں تو بیٹے دی پرواہ نہیں آگی تو فرمادے نے ساڑی انبیاء علیہ السلام دی جیڑی شان ہے نا وہ بہت شکنی آئے پتھران دے بہتو بھی توڑنے آ تو جیڑی مابوب دے رہا دے چرزا دے بھی کوئی شائع حیل ہوئے تو اسنو بھی دور اسنو بھی دور کرنے آن جی گردہ رائے مازرہ ہے در بھٹے عزیر ہے در بھٹے در بھٹے در بھٹے در بھٹے جناح فرمادے نے کہ احمد و بوجار در بھٹ خانہ رفت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خانہ قابد ویٹ شریف لے گئے تین سو ساٹھ بہتو ساٹھ تی ابو جال بھی ہوتھے جاندہ سے لیکن دوں آن دے جانے چھ بڑا فرق ہے دوں آن دے جانے چھ بڑا فرق ہے جناح فرمادے نے احمد و بوجار در بھٹ خانہ رفت زی شدن تا آ شدن فرقے زفت اکی انہ دے جانتے ہیں انہ دے جانے چھ بڑا فرق ہے ایک جانا دوں آن دا ایک جان جانے چھ بڑا فرق ہے فرمادے نے این در آمن سر نہان دورا بھٹا اوہ کہ بھٹا نو پوجہ نو آستے جاندے سان بوجار بھٹنو پوجہ نو آستے جاندہ سی آن در آئے سر نہان چھ بڑا فرق ہے باکھو تکڑے پاسے مو پڑنے دے گو پہندہ سی تے جے جے پیچھے فرمادے سان گھتی پڑنے دے گو پہندہ سی تے نال آیت پڑھ دے سان جس وقت حق آیا تے باطل چلا گیا حق کیسی صورت چاہیہ سی حق کیسی جال حق کو حق کے انہیں جو تعبیر جو معنی میں کرو گے حضورتی ذات و وکھرہ کوئی لبنا آئے سمجھ دے پہنچے حق آیا تے باطل بھاج گیا تے باطل ہے ہی بھجنوارا باطل ہے ہی بھجنوارا ایک گالتو سین سمجھ لئیے اس دے اٹھے ملوانا روم نے ایک مضمون نو بیان کرنا ہے کہ انبیاء لے مسلم دی پاک زندگی ایس عالمِ قسرت دی تے انبیاء لے مسلم دی زندگی ایس عالمِ قسرت دی فرما دے نوں دا بھی بڑا فرق اس دا بھی بڑا فرق اگر آپ نے طرح نہ سمجھی میں جو بھی توں اتھے رہینا ہے فرما دے نے کہ وہ بھی اتھے رہی دینے پر تیرے طرح نہیں رہی دیا انہ دے رہن تے تیرے رہن دا بڑا فرق ہے فرما دے نے اے پہلے تمہیدن مولانا روم نے ایک گال سمجھائیے خانے کا بے دویج بھجان دا بھجان دا بھجان دی طرف جانا ہو رہے اور حضور دا تشریف لے جانا ہو رہے فرما دے نے این جہان شاوت بدخانہ ایست کہ اے جہان جڑا ہے خاشات دا بدخانہ ہے خاشات دا کی ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عزیب اللہ علیہ وسلم رومی فرما دے نے کہ اے جڑا جہان ہے نا ایک خاشات دا ایک بہت خانہ ہے ان دے ویچ ہر شای تیرے لٹن واسطے منائی گئی ہے سمجھ دے پہنے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر خاشنو ذکر کرکنو میں حسین بنایا ہے سورت تین دی سورت تین حسن دیتا ہے مزین کیتا ہے انبیاء وکافرانہ لانا فرما دے نے کہ خاشات دے بہت خانے دے جی نبی بھی رہن دے نے تے کافر بھی رہن دے نے کاؤن رہن دے نے نبی بھی رہن دے نے تے کافر بھی رہن دے ہیں نے لیک شاوت بندہ اے پاکا بوا دے لیکن فرما دے نے کہ خاشات جڑیانے نا اللہ دی ذات پاک دے موحب باندی ہے کہ غلام اندی ہے کی اندی ان جاندی غلام اندی ہے زر نہ سودت زر کے نکدے کام بواد جناب فرما دے نی کہ کدی سوننے نو وکھی آئی کہ آگدے ویچے انو پایا ہوئے تو ساردہ تینو نظر آیا ہوئے جیمیں جیمیں کہ آگدے ویچے سوننا پوے گا تو او کی اندہ جاوے گا اندہ حسن ود دا جاوے اندہ حسن کی ہوئے جاوے اندہ رنگت ود دی جاوے گی آہ فرما دے نی کافرہ کربند پاکہ ہم جو جاوے کہ کافر جیرے نی تانبے دی ترہاں ہیں کہ جیرے پاک نی وہ سونے دی ترہاں ہیں اندری بوتا درندی دو نفر کہ دو شخص اسے خاشات دی پٹھی رویچ رہین دینے کہ جیوے جیوے کہ خاشات انہ تے اثر کاردیاں نے غالب آندیاں نے آگدے ویچ فرما دے نی جیرہ تانبہ ہے جیسے آگدے ویچ تو پاوے گا تو کارا ہو جائے گا بزاہر اندی بڑی سونی صورت ہوئے گی وہ اصلی نوی پیشاں کاردہ ہے جنو سنیارے تھاکدے نی بندیانو زیور بنا کے تھاکدے ننا جیسے کارلے جاہاں دیں ترکے انوی دیندے نی تو وہ یاندہ ہیں بڑا کھوٹ ہے تو وہ آندہ رہی تھاکدے میں تھے توی لگی آسا ہوں مانے دا مانے دا وہ کی تو پتہ لگتا ہے بھئی یا اس زیور نو آگدے نیڑے کیتا تو ان دی رنگت تبدیل ہو گئی کہ جیوے جیوے میں سونے نو آگدے نزدیک کیتا وہ کی یہ سرخ ہو گیا کی ہو گیا سرخ ہو گیا مالنہ روم فرما دے نے اے خاشات دا جہانے اس خاشات دے جہان دے اندر اے خاشات جڑیے اور اس پھٹھی دے بیچ سونا بھی ہے تو اس پھٹھی دے اندر کی ہے تانبہ بھی ہے جناب فرما دے نے تانبہ سار جاندہ ہے تو کالا ہو جاندہ ہے سونا جڑا ہے وہ ہمی رہیم دا ہے اندہ حسن وعدہ جاندہ ہے کی جاندہ ہے کہ میں اللہ دی ذات پاک دی امتحان دے جی میں جی میں انبیاء لیم اسلام دی زندگی مبارکہ نو قرآن پاک اچھ پڑھو تے تسی ویک ویک کے ایک ایک واقعہ پڑھو تے اکل انسان دی حیران ہو جاندی سیدنا اسماعیل اللہ اسلام نو لٹانا اونا دا لٹنا اور سیدنا ابراہیم اللہ اسلام دا اونا دی گردن مبارک دے تے چھوڑی چلانی تے دوں میں قائم کوئی چیز روک سکی کوئی چیز اسنو روک سکی کوئی شاہ اسنو روک نہیں سکی مالنا روم فرمادے نے اکھے خاشات دی دنیا دے اندر جیلے اکھے انبیال مسلام تے پاک لوگ رین دینے نا اوہے اکھے خاشا لی بھٹھی دے وے چوئے جیلے 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 سونا ہوندہ ہے اور سونا نو جیلے 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 گرمی زیادہ ملے اوہو دشمن کے شواد حلاق تیغت سر دوستہ سلامت کے تُو خنجر آزمائی کہ دشمن نو سیب نہ ہوئے تیرے خنجر دینار اوہ حلاق ہوئے سر دوستہ سلامت کہ تُو خنجر آزمائی دوستہ دا سر سلامت رہنا چاہی دا غلامہ دا تُو خنجر آزمائی کیتا کا کی کیتا کا ہے ہمہ آہو آنے سہرا سر خود میں ہاتھ دا برکف با امید آن کے روزے با شکار خواہی آمد میرے حضور دے صحابہ اکرام دی صیرت تجبہ نو پڑے آ کرو ایک ایک واقعہ ایسا ہے کہ انسان دے دل دے سیائی ختم ہو جاندی ہے کہ حضور دے صحابہ نے جہاد دے واسطے حضور دے فرمان دے اتے شہادت دے واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارے دے اتے کائنات دے ہر دنبے نو اپنے آتھنا زیبا کر دیتا اور اللہ دی ذات پاک نونا دی تمام قربانیاں دا قرآن پاک چھا ذکر فرمایا ہے تو مولانا روم فرما دے نے کافرہ کل بند و پاکہ ہم جزار اکھے کافر جیڑے نے وہ چوٹھا کے تنبہ ہے کی ہے وہ تنبہ ہے پاک جیڑے نے سچا سونا ہے سچا سونا ہے اندری بوتا درندی دو نفر دویں شخص ایک بھٹھی دے بچنے جس وقت کہ چوٹھا آندہ ہے کھوٹا آندہ ہے تو اندہ موں سیاہ ہو جانتا ہے اور جس وقت سونا آندہ ہے کہ اس دا سونا پانا واضح ہو جانتا ہے اس دا سونا پانا تو پہلی تمہید سی خانہ کعب ہے دیویج جان دے حوالے دے نا کہ ابو جال دا جانا ہو رہے اور حضور دا جانا اس نو بیان کر کے پھر فرمایا کہ عالم کسرت دی جیڑی زندگی ہے نا ایک کافر دی ہو رہے اور انبیان مسلم اور پاکہ دی ہو رہے پھر اس دے اتے بیان فرما دیتا کہ مثال دے گے دسیا کہ تنبا جاوے از معیش دے ویج آگ دے ویج چھتے ہو کیوئے اندہ ہے تے سونا جاوے آگ دے ویج چھتے ہو کیوئے اندہ ہے فرمایا خاشات دی دنیا دے ویج اکی انبیان مسلم انو ویغ کیوں نہ کیوئے زندگی بسر فرمائیے اور تو اپنی خاشات دے ویج ویغ اندھ چویغ بے تیرا حال کی ہے اگے فرما دے نے ہاں دست و پام داخت اندر جسم وارو پوش باشد در جہاں فرما دے کہ دنیا دے ویج جرہ ساڑا جسم میں ایک پردہ بڑیا ہویا ہے کی بڑیا ہے پردہ ہے ماچو دریاں زیرین کا درنیاں اکھے ایک گھا جڑا ہے نہ دریاد تھلے جڑا ہے نہ گھا دریاں پوشیدہ ہے کی پوشیدہ ہے جناب فرما دے نے شاہ دیرا منگر آئے نادا باتی دین دے بادشاہ نو بے وکوفہ مٹی نہ سمجھ مٹی نہ سمجھ کی نظر کردہ اس تابلی سے لئی فرما دے نے اے جری نظر ہے نا تو ویخنا ہے جسم جسم دے تھلے جڑا ہے وہ تنوں نظر نہیں آتا فرما دے نے کہ اے نظر جڑی ابلیس تھی نظر ہے تو اس نظر نال ویخ جس نظر نال آدم علیہ السلام انہوں دو جہاں فریشتیاں بے کے آیا تینوں تو تر سمجھا گی جو سمجھا گی اللہ دی ذات پاک بھائی بھائی بڑی میر پانی توانی تو سب بڑا وقت دیتا ہے اللہ دی ذات پاک توانی سلامت و شاد رکھے اپنے چونی منیر آمن صاحب دا اور نا دی برادری ساری دا تجیر آکردار ہے اور توانے سامنے استادہ بھی بیان کیتا ہے نا رجی چیز سامنے نظر آندھی پہ ہی ہوئے ان دا بیان کی ہو ساتھ دا ہے آفتاب آمن دلیل ہے آفتاب سورج دے روشنی دے ان دے کوئی بندہ دلیل دے اللہ پہ ہے وہ سورج روشن ہے تو وہ تلو کیتی کھلا ہو گیا ان دے خود آپنا تلو ہی ہوندے ان دے دلیل ہے اور کیوں ساکتا تو اس گالدے نال بھی ہے اس گالدے اس چیز نوں چلائی کھلے اللہ پاک نینہ نوں توفیق دیتی ہے بس ان دے تے اکتفاہ نہ کی تا کرو اللہ دی ذات پاک تو ہنو بھی توفیق دے وے کہ اس نوں عملی طور دے تیرنا دنال شامل ہو اللہ دی ذات پاک سب نوں توفیق اطاف فرمائے خدا رحمت کرے ماشاءاللہ الحمدللہ آج کی یہ بزم اپنے اختتام تک پہنچی لیکن آخری نظاریں موجود ہیں انشاءاللہ عزیز طولہ باہ موجود ہیں ان کو یہ تشریف رکھیں بڑی میرے سارے دوست بیجو یار بیجو بڑی میرے پانی ہوگی اے بچے انت دستار بندی ہو نہیں ہے میرے پانی تشریف رکھو اعلان سماتھ فرماؤ گیانا مارچ بروز افتا بعد نماز شاہ ایدگا منوریاں منوریاں کنگن پر زلہ قصور جدے اندر خصوصی خطاب آستے جناب محترم مفتی سمر آباس اتاری سائف حضور شاہ حسین المعروف مقدوم سانی سرکار اور جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی انس اتاری سائف اے تشریف لیا رہنے گیارہ مارچ بروز افتا ایمان اور یا اللہ سنما بزرگان کا تمام دوستوں کا جنہوں نے اس مجلس کو رونک بخشی تو جو کچھ آپ نے سنا میری طرح سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو کچھ آپ نے سنا ہے اس پر عمل کریں جناب کیونکہ یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو یہ بڑا باز جو تھے بڑے قیمتی باتیں سنی ہیں بہت قیمتی نفع دینے والی باتیں سنی ہیں لیکن ہم کوشش کریں نیک نیتی سے آپ کوشش کوشش شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرا حامی و ناصر ہوگا سارے دوستوں میں گزارش کریں گا تشریف رکھو بڑی میرے بینے ہوئے گی آجو آجو آپ سے کیوں تیسے نمبر دے حافظ محمد عبداللہ بنجرانہ تصیر کی باہر پر زیرا حکارہ چوتھے نمبر دے حافظ مضمی حسین حافظ محمد کاشم بنگا کان سے منڈیاں گا مانتیسے نمبر دیں گا مانتیسے نمبر دیں گا مانتیسےが ہیں موسیقی موسیقی